موسیقی 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 سلیمان سے پیدا کیا تھا کہ میرا دل میری آنکھیں برابر یہاں لگی رہیں گے سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے حیکل دی انہیں دی یہاں ہم اپنی قربانیاں گزران سکیں خدا سے رفاقت رکھ سکیں اور ایک کولو بھی اس میں لگایا گیا اور تاکستانوں کے اندر ایک کولو بنایا جاتا تھا جس کے ذریعے سے گولوں کا رسل کارا جاتا تھا برتنوں میں بھرا جاتا رسیل کیا جاتا اور بیچا جاتا تھا میرے سیدو یہ بنیادی طور پر یہ جو یہاں میں کولو کی طرف مشارع کیا گیا ہے یہ خدا کے کلام کی تعلیمات کی طرف مشارع کیا گیا ہے میرے سیدو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے اپنی تعلیمات اپنا کلام بھی انہیں پہنچایا خدا کے پاک کلام کیا بیان کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ لیت کے جب یہاں میں ہم پڑھتے ہیں پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب لکھا ہے کہ اس میں سے پتھر نکالے اس میں تاکے لگائی اس میں مرج بنایا کولو بنایا میں کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ روالکدس کی قدرت و حضور کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے یوں مجموعی طور پر خدا نے جس طرح سے ظاہری طور پر ایک اچھے تاکستان کے لیے فکر کی جاتی ہے خدا نے اپنے سبھانے کے لیے سارا کچھ کیا اور اس کے بعد جس طرح سے تاکستان ایک شخص رگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پھل کا انتظار کرتا ہے خدا نے بھی بیٹھ کیا چنانچہ پاک کلام کے لکھا ہے کہ انتظار کیا ہے کہ اس میں اچھے نکول لگے لیکن اس میں جنگ نکول لگے یہاں میں آکے میرے عزیزو معاملات خراب ہو گئے خدا کا کلام نے اенко کرنا ہے جن لوگوں کو اپنی بڑی قوت کے ساتھ بازو کے ساتھ موتے میسر سے نکال کے خدا کرنا ہے قوموں کو ان کی آگے سے اقتق 1920فع کیا انہیں عباد کیا Infinite 분�مال کیا اور جب ان کی ماری آئی تو انہوں پر جنگلی انگور پیدا کیے یعنی حقیقی انگور پیدا کرنے کی بجائے خدا کا کلام یہ بھی ان کرتا ہے، اصلی انگور پیدا کرنے کی بجائے اچھے انگور پیدا کرنے کی بجائے انہوں نے جنگلی اگور پیدا کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی وہ نسل ان کی سوچے ان کے فیال اور ان کے کردار بچے گئے تھے یعنی جو آئین جو حصول جو قانون خدا کے کلام کی صورت میں اچھی طاقوں کی صورت میں روح القدس کی صورت میں انہیں دیئے گئے تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے کسی اور کے لیے مقصود کر دیا آپ جانتے ہیں کہ خدا باہر ہاں اپنے لوگوں سے صورت سے غراث ہوا کہ انہوں نے خدا کو ترک کر دیا بتپرستی کی اور غیر قوموں کی بہت ساری رسموں کو طریقہ کار کو رباد کو انہیں اپنا لیا چنانچہ ان کی روحانی شکل و صورت جو تھی وہ بگڑ گی ان کا مزاج بگڑ گیا اور وہ غیر قوموں کے مشابہ ہو گئے چنانچہ ان کی زندگیوں میں خدا کے نام کو عزت و جلال ملنے کے بجائے غیر محبودوں کی طرف ان کی توجہ بڑ گئی چنانچہ خدا اس بات پر حیران ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اس میں اچھے انگول کیوں نہیں لگے جنگلی انگول کیوں نہیں لگے اور میرے سیدھوں آج ہمارے لیے بھی یہ سوال یہ نشان ہے کہ خدا نے ہمیں بھی یہ تفیق دی ہے ہمیں بھی کلام دیا ہے ہمیں بھی دوسرا مددگار بلائے ہمیں بھی مسیح کے خون کے مسیلہ سے پاک صاحب کیا گیا ہے آج نیہ سال کے وقت پر ہمیں بھی اپنے آپ کو جرج کرنے کی اور چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے کس قسم کے پھال آتے ہیں کیونکہ کلام بگاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات بولی جاتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے اور لوگ اپنے کاموں سے پہچھا لے جاتے ہیں چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہ بات کرنے کے بعد اس مایوسی کے بعد ہم لوگوں کو اگری بات جب پڑھتے ہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا عدالت کے لیے ان کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور نیہ سال کا دن ہمارے بھی عدالت کا تصفیعہ کا اور ایک فیصلہ کرنے کا دن ہوتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے تو اچھی پاکیے لگائی تھے خدا نے تو اچھا انہیں اعلام دیا تھا خدا نے اپنا کلام دیا تھا پھر کیوں ان میں مطلوبہ بل پیدا نہیں ہو سکا اس لیے کہ میرے عزیدو کسی نے غلط و مندکاری کر دیا ایک اور آواز آگئی ایک اور کلام آگیا ایک اور شخص آگیا خدا کے کلام میں لکھیا ہے خدا میں یسوسی نے ایک تمثیر کے ذریعے سے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے کھیت کے اندر اچھا بیج بھویا گندم کا اچھا بیج بھویا لیکن جب بڑے دنس میں کڑھوے کانے بھی نظر آگئے تو باشا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آگئے تو مناظمہ نے جواب دیا یہ ضرور آپ کے کسی دشمن کا کام ہے میرے جو دشمن اپلیس ہے شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس نے بمندکاری اس کلام میں آکے کی ان زندگیوں کے اندر کی جنہیں خدا نے اپنے زندگیوں کو جج کرتے ہیں چیک کرتے ہیں درہاں دیکھیں کہ آج ہمارا کولنا پر چھونا کیا ہے آج ہماری رسومات کیا ہے جب ہم شادی بیعہ کا موقع ہوتا ہے اس پر کیے جانے والے ہماری ساری رسومات کس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہی وہ گھر کموں سے کنی لی کیا خدا کے کلام کے مطابق ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں ہماری شادیہ ہمارے فنکشن ہمارا کانا پینا ہمارا فیڑنا ہمارا پولنا بچھونا ساری چیزیں ہماری عبادات کس قسم کی رسومات اور کس قسم کی باتوں سے بھی پڑی ہے چنانچہ جب خدا نے یہ دیکھا تو خدا ملول ہوا اور نے کہا ہے پھر کیا کہ اب یروسلیم کے بشندوں یہ ہوتا کے لوگوں میرے اور میرے تاکستان میں تمہیں انصاف کرو آج جبکہ دوزار سعید دوزار تیس کا پہلا دل ہے خدا ہمیں ہی منصف کہہ رہتا ہے کہتا ہم تمہیں انصاف کرو کیا انصاف کرنا ہے کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے ملوں کی عبید کی تو اس میں جنگلی مول کیوں لگے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پولے سار کو دوزار وائس کے پولے سار کو بلکہ پچھلے سارے ساروں کو چھوڑی دیر کے لیے آپ کو گھوڑ کریں بیٹھ کے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے مگر ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے ذرا اپنی ہفتہ وار عبادت کو چیک کریں کیا آپ کا مول درست ہے کیا آپ اور کہیں اپنی ہفتہ وار عبادت پر اپنے کاموں کو پرزید نہیں دیتے کہ ہوگی عبادت پر ٹھیک ہے نہ ہوئی نہ تاہمی ٹھیک ہے اپنی شکر قصائیوں کو چیک کریں اپنی حدیعہ جہاں کو چیک کریں اپنے روزانہ کے بائلوں مقدس کے مطالعہ کو چیک کریں ایک دوسرے کے ساتھ میر ملاہوں محمد کو چیک کریں خدا کے ساتھ رفاقت کو چیک کریں کہ آیا وہ تسلیم بخش ہے آپ کا دل آپ کو مجرم تو نہیں ٹھہراتا کہتا ہے کہ واقعی ہم خدا کے ساتھ مسیح کے ساتھ لپٹے رہے ہیں چنانچہ جو کچھ خدا نے رحمت کیا ہے خدا نے ہمیں اس طرح سے اس کے بارے میں کہا پاکستان کی ساری ضروریات وہ کورا کیا ہمارے ہمارے خانداموں کی ساری ضروریات کے کورا کیا ہم نے خدا کے لیے کیا کیا خدا ہمیں بھی منصف تھیلاتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے فیصلہ چاہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے خدا کے پاک کلام میں ساتھ ہوتا ہے تیسری بات جو کلام خدا میں سے پہلی بات یہ دیکھی ہے کہ خدا نے کیا کہہ کچھ کیا اپنی لوگوں کے لئے دوسری بات خدا نے انصاف کے لئے پوری کائنات کے سامنے میں لوگوں کو پیش بیا تیسری بات خدا کے کلام بیان کرتا ہے کہ جب لوگ اپنی باتوں میں سچے نہیں نکلے خدا کے کلام بیان کرتا پھر خدا فیصلہ دیتا ہے کیونکہ انسان کبھی بھی خدا کے کلام کڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا ہمیشہ سچا ہوتا ہے وہ آخر مرزب خدا ہے لیکن ہم اپنی زندگیوں میں ہم اپنی باتوں میں دیکھے آ رہا ہے ہم ساکھ کے شروع میں جو وعدے کرتے ہیں کیا ساکھ سامنے یاد رکھتے ہیں پورا کرتے ہیں آپ دیکھیں کرسمس کی ہم عبادت کر لیتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بوجھ سر سے اتار دیا ہے ہم گئی گال مکی چھٹی ٹھیک ہے نمی سالتے میں کر گئے نمی سالتے گال کیتی نمی سالتے بات کالی چاہت پورا کرنی ٹھیک ہے اگر اگر ہم ہی نہ آگئے جتنا جتنا گناہ نو جان دے رہنا ہے وہ سے تناہبادت بھی کٹ دیا نہیں ہے کلام ہی کٹ دیا جانا ہے محبت بھی کٹ دیا نہیں زیادہ کو اس سے طریقے دیزی پھر ہو جائے تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا میرے سے جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو میں خدا فیصلہ دیتا ہے ذرا گوھر سے سنیں اس بات کو خدا فیصلہ دیتا ہے خدا کیا کہہ لیتا ہے یاد رکھیں کہ جس نے یہ ساری کچھ سمیں دیا ہے وہ لاپرواہ نہیں ہے کیا لیتا نہیں ہے یہ دی کہ چھوڑ دیا ہماری زندگیوں کو خدا کا کلام یاد کرتا ہے فریم نہ کہو خدا چٹوں میں نہیں اڑایا جاتا آج بھی جو کچھ بوئے گا وہی کچھ کٹے گا چنانچہ پاک کلام کرتے دیکھیں خدا فیصلہ دیتا ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں ایک کام دام اسے زندگیوں سے کیا کروں گا خدا کا کلام یاد کرتا ہے کہ میں اس کی باڑ کرا دوں گا اور وہ چراغہ بن جائے گا اس کا ہاتھا توڑ دوں گا اور وہ پمال کیا جائے گا نتیجہ طرح میں اسے بلکل ویرام کر دوں گا سب سے پہلے جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو جو پاکستان بنا جاتے تھے باگ گئے جاتے تھے سب سے پہلے ان کے باہر باڑ لگا دی جاتی تھی ان کے باہر باڑ لگائی جاتی تھی تاکہ کوئی چرنتا کوئی جانور کوئی دریزہ کوئی چور چکا جو ہے وہ ادھر آ نہ سکے باڑ بنے جاتی تھی خدا کا پاکستان بنا کرتا ہے باڑ کو کرا دوں گا اور پھر جانور ہونے رہنگے پاکستان بنا کر دے رہنگے تو وہ پاکستان بنا کر دے رہنگے یہ باڑ پر آئے گا یہ باڑ وہ حفاظ کی دیوار ہے جو مجیسوسی کے پون کی جو مالی چانتا بلگائی ہے آپ کو بتا کہ جب بزرگ ایوب کے ہم واقعہ پڑھتے ہیں اور شیطان جب خدا سے بات کرتا ہے بزرگ ایوب کے اتاندان سے تاجونے کی بات کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ وہ اس با کرتا کہ دا کرنی ہو سکتا جب تک تو اس باڑ کو دور نہ کریں جو تمہیں اس کے پاکستان بلگائی ہے حالیلویہ خدا کی شکر تاری کریں کہ مسیح کے پون کی وہ باڑ ہونی سنگیوں کے پاکستان بلگائی ہے لیکن جب ہم نار فرمانیہ کریں گے خدا کے یہ مطلوبہ اور مقصودہ ہم پہلے نہیں کریں گے خدا کے نام کو جلال نہیں دے گے اپنی من مرزی ہو سکتنگیہ گذارے گے خدا پھر اس باڑ کو توڑ دے گا پھر پیندہ ہے پھر بدروہاں ہوئی آنے پھر بدروہاں ہوئی آنے پھر بماریاں ہوئی آنے پھر مچاکیاں ہوئی آنے پھر دیشتاں ہوئی آنے پھر بیشتاں ہوئی آنے پھر پاپ ہوتا ہے اور پھر ہماری صدیوں میں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے خدا کن لوگوں کی سبار کو گرار دیتا ہے میرے چیزوں جو خدا سے دول ہو جاتے ہیں اپنی منہ برزیاں کرنے والے لوگ ہیں خدا کے پاک کلام پر آل کرتا اس کے چراغہ لکھا ہے چراغہ بن جاتا ہے جانور اس میں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور چرکس چلے جاتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا بریس نہیں آتا چرانے ہواک کرنے اور اس آتا اور زندگیوں کو پراغندہ کرتا رہتا ہے اور وہ کبھی بچ نہیں سکتے رجات نہیں پاسکتے دوسری صدا میں یہ مرتی ہے باہ کے بعد آہتہ بنائی جاتا تھا ایک دیوار بنائی جاتی تھی جو اس پاکستان کے گرد دکھتی جاتی تھی تاکہ اگر بار کو جانور توڑ بھی دے تو دیوار کو پرانکا اندر نہ آسکیں وہ ان سے بھی زیادہ جو کوئیو کے بارے میں ملکھا کہ تیری دیوار خدا اس کی گرد بنائی ہوئی تھی خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے خدا اس آہاتے کو اس دیوار کو توڑ دے گا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جب وہ حفاظتی دیوار جاتی رہے گی تو پھر عملی سے زندگیوں کو پراغندہ کرتا اور پراشان کرتا رہے گا اور ان کی زندگیاں جو ہے تباہ برباد ہو جائیں گی اور میں اسے بلکل مران کر دوں گا گوھر کریں یہاں میں کون کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسے بلکل مران کر دوں گا پہلے نعمت برکت بخشجے کے سنے دیئے ہیں خدا نے دیئے ہیں کلام بھی ہم کرتا ہے خدا نے دیگرم نہ بنائی تو بلانے باہت کی بیر قبض ہے